ہم گدھے اور گھوڑے کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ پاکستانی کی گرفتاری کے بعد مصر میں تنازہ صحافی کو جواب مل گیا مصر میں گھوڑے کا گوشت فروخت کرنے والے پاکستانی کی گرفتاری کے بعد وہاں کے صحافی کے ایک سوال نے تنازہ کھڑا کر دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق الدقاہ لیا گورنری میں گھوڑے کا گوشت فروخت کرنے والے پاکستانی کو گرفتار کر لیا گیا جس پر اپنے پروگرام میں تفسرہ کرتے ہوئے مصری صحافی تو امرامین نے سوال کیا کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے گدھے اور گھوڑے کا گوشت کھانے میں کوئی مذہبی اعتراض نہیں ہم گدھے اور گھوڑے کا گوشت کیوں نہیں کھاتے مصری کیوں گدھے اور گھوڑے کا گوشت نہیں کھاتے خاص طور پر جب یہ گوشت دوسرے ملکوں میں فروخت کیا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے تو امرامین کا مزید کہنا تھا کہ گھوڑے کا گوشت انتہائی صحت وقش اور محفوظ ہونے کے علاوہ ترقی یافتہ ممالک میں ایک مہنگا پکوان ہے یہ فرانس کے ادارالحکومت پیرس میں سب سے مہنگے کھانوں میں سے ایک ہے مصر کے صحافی تو امرامین کے اس متنازہ سوال پر تنازہ کھڑا ہوا تو جامع الازر میں تقابلی فقہ کے پروفیسر ڈاکٹر احمد کریمہ نے اس کا جواب دیا انہوں نے گھوڑے کا گوشت کھانے کا حکم بتاتے ہوئے وضاحت کی کہ مسلم فقہ کا اس بات پر اجمع ہے کہ انسان کے لیے خچر اور گھوڑے کا گوشت کھانا حرام ہے احمد کریمہ نے کہا کہ گھوڑے اور خچر جیسی مخلوق کا گوشت کھانے کی حتمی ممانعت ہے انہوں نے واضح کیا کہ فقہ نے کتے بلیوں شیروں اور بھیڑیوں جیسے شکار کرنے والے ہر جانور کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے مالکیوں نے کتے کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں دی ہے اس لیے بعض افراد کا ایسا کہنا درست نہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چانل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیچ